ہر ہی توری بنائیں تو کل ہم نے فلیش جو توری تھی نا آج صبح صبح وہی بنا رہی ہیں بس ناشتہ بھی ان کا ہوگا دوبار کے بھی تک سو رہے ہیں باہر سو رہے تھے تو اندر ابھی سولادی ہے کہ چلیں بھی رات جو نا بہت لیڑ سوئے تھے اور بھی یہاں پر دیکھیں جیسے ہی ہم لوگ جو نا چولے سے میں فری ہوں تو یہاں پر میرے ہسپن جو نا آم لے کر آیا گیا صبح صبح یہ چلے گئے تھے آم لینے کیونکہ ہمارے گھر کے آم ہو گیا ختم تو آج جنہیں وہاں سے توڑکے ہیں ابھی جنہیں ان کو پٹاس لگائیں گے اور دوائی جو ہوتی ہے پٹاس کوئی نہیں سمجھتا تو جلدی جلدی ان کو ڈالتے ہیں پیٹیوں میں تو یہ جنہب ابھی آیا گاؤں سے آم توڑ کر یہ دیکھیں ابھی اس سائیڈ پر بھی ہے نا اس سائیڈ پر یہاں پہ ہو رہا ہے ان کا ناشتہ ہم نے تو اپنا کب کا کر لیا ناشتہ تو یہ لوگ ابھی اٹھیں اور ابھی کر رہے ہیں ناشتہ آم کیسے لگے بلکل پکے ہاں انور لٹول لنگڑا انور لٹول اور لنگڑے کے آم کھائیں ہری توری یہ لنگڑا ہے ہاں ہاں صحیح تو یہ آگئی چائے اور یہ بھی ہری میرچوالی ہمارے چوری بنتی ہے تو یہ ہری میرچوالی چٹنی جوہنا وہ بنی ہوئی ہے تو ابھی جہنا یہ لوگ جا رہے ہیں ٹوبل پر نہا نے ان کو چھوڑنے پہلے جا رہے ہیں ناشتہ انہوں نے بھی کر لیا ہے تو بس ابھی جا رہے ہیں پہلے یہ لوگ جائیں گے بعد میں فاروق ہمیں لینے آئے گے بس ابھی ہماری باری ہم لوگ جا رہے ہیں چلو یہاں سے برب بھی لے لیے آم بھی کھرمانییں بھی اور آج بلو بھی جا رہے ہیں سائیڈ تو ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اور یہ لوگ لہا رہے ہیں اور عمر کے کام چیک رہے ہیں کیسے نہ رہا رہا ہے ان کو ہوئے 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 آئی نحاو نحاو دوان نحاو اور یہ ناری اور بلو بھی آگی نا اور یہاں پہ بھی شربت بنائیں گے میٹھا میٹھا جامیشیری والا شربت یہاں پر یہ بھی ٹھوپے سے دھوکا رہے ہیں یہاں پہ بھی ٹھوپے سے دھوکے اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طرح جرم محول آج میرے اس میں نے کچھ بنایا کہ ٹھنڈا ٹھنڈا شربت جامیشیری والا ساتھ میں عام ساتھ میں کمانیاں بچے جو نا اچھی طرح انجوئے کر کے جائے اور یہ یادکار پل جو نا ہمارے ساتھ رہے ان کے ساتھ رہ گیاں کیسے ہم لوگ گئے تھے اور کیسے انجوئے کیا تھا تو یہ جو چیزیں ان اجادگار انسان نے خود بنائیں اور قسمت سے بچے آئیں پہلی باریں دھوکتے ہیں اچھے سے خدمت تو یہ دیکھیں بھئی یہاں پر خوربان یہ دیکھیں ہمارے اپنے ہی نہیں ماشاءاللہ مر پہلے جو نا کچھ ہوا کرتی تھی اب بھی تھی نا اچھی ساتھ میں پانی جا میں شیری والا تو یہ ہو چکا ہے ریڈی اب چلیں ان کو دیں چلیں 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 آم اور پانی پی لیں اوہ سوری اس کو ٹنڈا شربت اور خورمانیے کھا لیں آہ تو اور یہاں پر یہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ جلدی جلدی تھنڈا تھنڈا پانی بین جو کریں نہانا بین جو کریں کھانا بین جو کریں اچھی طرح بچوں نے بس تھوڑا سا ناشتہ ہی کیا تھا ہم نے کہا سوجی بنا لیتے ہیں تھوڑا سا میٹھا اور چھولے تو اس طرح نے بلکل ہم لوگ چاہے اور پراتھا لیں گے اور کچھ نہیں فاطمہ نے کہا مجھے چٹنی بنا کے دیں مرچی والی روٹی والی اس نے وہ کھائی اور ہری توری تھوڑی سی کھائی بس فقار نے کہا کہ میں تو چائے کے ساتھ آدھا پراتھا لوں گا وہ بھی پراتھا بلکل چھوٹا سا تو میرے حسنے نے کہا ان کو تو بھوک لگے گی اس لئے یہ فروٹ پانی اور اس طرح کا جنم نے کہا چلو اچھی طرح سے انجوئے کرو بچے دعا ایمان تو ان کی جانے نہیں چھوڑ رہے یہ کہتی ہے فاطمہ ہم لوگ نہیں جانے دیں گے تو بس اللہ کرے یہ پل ہمارے لئے ایسے ہی خوشیوں بھرے رہے جو دن آئے ہیں اچھی طرح بچے بھی انجوئے کریں ہم بھی اور چھوٹے بچے بھی سب مل کر ہماری پوری فیملی انجوئے کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے اور آپ بھی گرمیوں میں ایسے باہر جانے ہیں سومنگ پول پر کہیں جائیں اچھے سے انجوئے کریں کیونکہ یہ گرمیاں جو نب بہت زیادہ اس گرمیوں میں بیماریاں بھی بہت زیادہ ہو رہی ہیں اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھے آمین سم آمین یا رب گھر تو یہ جناب اب جا رہے ہیں گھر واپس آج کھانے میں کہہ رہے ہیں کہ بائٹ چابن اور تکہ چاہیے وہ بنائیں گے کہاں چلے جائیں گے تو آپ کے بچے نہیں ہیں میں دیکھیں ابھی ٹیل دیکھا آپ نے کہا ہوئے جن کے ابھی ٹیل دیکھا رہے ہیں ایک سو پر ٹیل دیکھا رہے ہیں تو میں ابھی گرمی میں بچوں کے لئے ہیں اندھے کبھے تو بس کے آئے ہیں کہ یہاں پر گھریں مجھے کچھ نہیں ہوگا مجھے کچھ نہیں ہوگا بائٹ چاہال اور تکہ چاہال اور تکہ تو میں آج کھر جا رہا ہوں گھو سمان بھی لے کے سارا کو آلڑی تھرنٹ کر کے پھر مجھے ٹیم ملا تو میں جانا ہے کہاں ایک جگہ پر چولستان چولستان ایک جگہ گیا سیدھا بتائیں چولستان یہ پتہ نہیں آپ کو آپ برٹے کہ میں بتا دیں چولستان جا رہا ہوں مجھے تو کچھ نہیں آج پھر سے ان کو دورہ پڑھا ہے چولستان جانے کا اور یہ کہہ رہا ہے میں چولستان جاؤں گا کیا کری اللہ عمر بندہ کیا سیل پھینز ہی دورہ میرے ہمارے ہوں ایک ہری سنوں میں کھی از روز ہی دورہو وہ میرے پر ہی دورہ ہی دورہ ہی دورہ کیا ہوتے وہ میرے پر ہی دورہ ہی دورہ ہی دورہ ہی دورہ جانوں گے گے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہم آج کے فیملی دعا کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور ہم نے بھی کوشی ہے کہ الحمدللہ اللہ پاک کرے آپ جہاں بھی رہے کچھ رہے کچھ رہے انہیں بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ کستے اور مسکراتے ہو رہے اللہ پاک آپ شب کو اپنی زمان میں رکھتے آمین سمان ویرہ تو آج جب لوگ ہمارا جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہمارے پیارے سے گاؤں سے اور بچے بھی نہ آ رہے خاتمہ بھی دریئے وقار بھی اب گھر نہیں جا رہے میں کہہ رہی چلیں اب تقریباً ڈھائی کا ٹیم ہو رہا تو یہ کہہ رہے ہیں آج بہر نہیں جانا کیونکہ ہوا چلی ہوئے تو اس وجہ سے یہ لوگ بیٹھے ہوئے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو میں بھی ان کے ساتھ ہوں اب ان کو اکیلہ چھوڑ کے تو نہیں جا سکتے گاؤں میں کسی چیز کی ضرورت میرے ہس میں چلے گئے ہیں گھر وہ کچھ دیر تک باپس ہی آئے گے اور موسم دیکھیں کچھ اس طرح کا بنا ہوا ہے لیکن ہوا چل رہی ہے اور بادل بنے والا کرے کہ بارش ہو اور پانی دیکھیں کیسے جا رہا ہے تو بچے بھی بہت انجوئے کر رہے ہیں چلو لے آگا اب بس یہ لوگ بیٹھے ہیں اب ہم لوگ جا رہے ہیں چلو بس ہم لوگ جا رہے ہیں رخصار اب بھائی ہے فاطمہ بیٹھے اب بکار سو گیا ہے ایمان بھی رکی ہے اور بھی یہ دیکھیں ہمارے ہم موٹے فصل چاول کی فصل جو انا ریڈیو ہونے والی ہے یہاں پر گئیں چرتی ہوئیں ایک سائز سے گھاس نکار رہے ہیں دوسری سائز سے گئیں چر رہی ہیں اور بھی بچوں کی فرمائش تھی آج کے وائٹ رائس اور تکہ بنایا جائے فاطمہ کی فرمائش تھی تو بکار نے بھی پہلے کبھی نہیں کھایا تھا کہ میں بھی آج پہلی بار کھاؤں گا تو یہاں پر ہم نے بنایا تھا وائٹ چاول اس میں آپ کشمیٹ ڈال دیں اور ریسیپی سوری میں شیئر نہیں کر سکی کیونکہ ان کی ویڈیو نہیں اپلوڈ ہو رہی تو موبائل ان کے پاس تھا نہیں تو میں ریسیپی ضرور شیئر کرتی ہو یہ اتنے مزیک اور ٹیسٹری بنتا ہے آپ ہوتل بھول جائیں گے اس لئے ہم لوگ سب کچھ جانا اپنے گھر پر ہی ریڈی کرتے ہیں ساتھ میں میں نے سلاد بھی بنایا تھی رائتہ بھی بنایا تھا خالص دہی والا بہت ہی ٹیسٹری اور مزیک آپ حلکہ سر لیمن ڈال دیں تو اور چار چاند لگ جاتے ہیں آپ کی سلاد کو اور رائتے کو تو ماشاءاللہ بچوں نے خوب انجوئے کی اور بہت تعریف کی وقار نے کی اتنا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے میں آپ کو کیا بات ہوں آپ کبھی بھی گھر میں ڈرائی کریں میں نے کہا سبین میرے کے چینل پر نا یہ والی ریسپی ہوگی وائٹ رائس اور تکے کی اور بھی یہاں پر رات کا ایک بجنے والا ہے تو یہ لوگ ویڈیو اپلوڈ کر کے ابھی آیاں شہر خانپور سے کیونکہ یہاں پر ویڈیو اپلوڈ ہوئی نہیں رہی تھی تو ادھر گیا ہے موبائل میرا ساتھ لے کر گیا تھے ہارٹ سپورٹ کے لئے تو بس ابھی جاناں یہ آم کو جاناں پٹاس لگانی ہے صبح صبح ان کے پاپا گئے تھے کہ میں لے گا تو ہوں پٹاس لگا دیں بس پورا دن بیزی رہی ہوں پھر کھانا بنانا شام کو اور اس میں اور مسلو ریسپی بھی نہیں آپ کے ساتھ شیئر کر سکی لیکن الحمدللہ بچوں کو کھانا جاناں بہت زیادہ پسند ہے وقار کو بھی وقار کو بہت زیادہ پسند ہے پھر پہلی بار وہ کہہ رہے ہیں ایک ادھر ہے تین بورے رہتے ہیں وہ دیکھیں گے ایک ہو گیا اور تو لگا دے گے نہیں تو بس اور میں ان کے وجہ سے اتنی پریشان ان کے پاپا ہی گھر نہیں تھے وہ بھی گاؤں میں تھے تو میں پریشان نہ میرے پاس موبائل نہ ٹائم دیکھنے کے لئے کوئی جاگ جاگ میری آنکھوں میں درد ہے تو بس ابھی جلدی ان کو پٹاس لگاتے ہیں پھر صبح جلدی اٹھنا ہے سبزی توڑنے بھی جانا ہے ابھی رات کو میں ویڈیو اینڈ نہیں کر سکی کیونکہ موبائل تھا وقار اور فاطمہ کے پاس اور یہ لوگ گئے ہوئے تھے خانپور شہر ویڈیو پلوڈ کرنے میں دیر سے آئے تو بیٹری بلکل ہی لوگ تھی تو جو ہے نا میں نے کیا کیا کہ بس عام کو دبائی وغیرہ لگا کے وہ اندر سو رہے ہیں یہ بار بار دیکھتے ہیں کہ وہ اٹھے ہیں کہ نہیں اٹھے بچے جو ہے نا کہتے ہیں کہ وہ سوئے نہیں بس ہمارے ساتھ جو نا بات چیت کریں اور کھیلیں ہمارے ساتھ ابھی ماشاءاللہ سے پھر اور ہاں رات کو جو نا دعا جو نا تنگ کر رہے ہیں مجھے آخر کار اندر چلی گی تو بچے جتنے خوش ہیں نا میں آپ کو کیا بتاؤں ہم سب خوش ہیں ہماری پوری فیملی خوش ہیں الحمدللہ اللہ باق نظرِ بچ سے بچائے اور آپ سب کے اتنے اچھے کمنٹس اور اتنا اچھا جو نا آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور اچھے چھے جو نا کمنٹس کر رہے ہیں اچھے چھے رائے بتا رہے ہیں تو بس جو دن آئے ہیں وہ سکون سے رہیں گے اور باقی یہاں پر کافی سارے کمنٹس تھے کہ بھئی آپ کی جو نا بیٹی جو نا بلکل سادہ سادہ ہے میک اپ وغیرہ تو بھی اتنی زیادہ گرمی ہے اور میرے بچوں کو جو نا میک اپ کا اتنا شوق نہیں ہے کیونکہ شروع سے ہی جیسے ہوتا ہے نا میں خود بھی اتنی شوقین نہیں ہوں میک اپ کی تو میرے بچے بھی نہیں ہیں شوقین تو یہ چیز بھی ہے اور اتنی گرمی میں میک اپ کر کے نا بندہ کہیں بھی نہیں جا سکتا ایزی ایزی بس گھومتا پھرتا ہے نہا دو کے بس فریش بار بار تو مہد دونا پڑتا ہے بار بار نہا پڑتا ہے اتنی گرمی میں تو میک اپ کے بغیر ہی ماشاء اللہ فاطمہ مجھے پیاری لگتے اتنی زیادہ میک اپ بھی اچھا نہیں لگتا ہلکی سی لپسٹک تو میں نے بھی اس سے کہا کہ چلو ہلکی سی لپسٹک لگا دو تو ابھی تو عبداللہ نو ابھی تو آپ کو سال بھی نہیں ہوا لوگ تو تین تین چار چل بلکہ کچھ تو اس عمر میں بھی ابھی تک بھی جو اپنا وہ لپسٹک وغیرہ لگایا رہتے ہیں کہ بھی ہمارے ہزبین کو بہت زیادہ پسند ہے لپسٹک لگانا اور انشاء اللہ اب بھی جو انا فاطمہ آج اٹھے گی ناشتہ کرے گی اس کے بعد جو انا اس کو کہوں گی تو آپ ریڈی ہو جائے تو چلو زیادہ کچھ نہیں کرو تو صرف لپسٹک لگا دو اچھی لگے گی اور ماشاء اللہ آپ سب انہیں اتنا پیار دے رہے ہیں وقار کو بھی اور فاطمہ کو بھی اور اتنے اچھے کمیٹس کرے آپ کو جو انہیں اتنے اچھے داماد ملے ہیں تو واقعی مجھے اتنے اچھے داماد ملے ہیں اور یہ سب جو انہیں نصیب کی باتیں ہوتی ہیں جیسے ہیں نا کہ جو رہی ہیں جو انہیں آسمانوں پہ بنتے ہیں تو واقعی آسمانوں پہ بنتے ہیں نا ہی تو ہمارا خواب خیال کچھ بھی نہیں تھا اس سائٹ پر نہ ہی کبھی ہم وقار فیملی سے ملے تھے نہ ہی ہم نے دیکھا تا ستارہ کے گھر ملاقات ہوئی دیکھا اور ستارہ کے گھر سے یہ رشتہ ہوا ستارہ نے کیا اممہ نے سب نے مل کر جنہ اچھا پتہ ہے کہ اب بڑوں کے فیصلے جتنہ بہت اچھے ہوتا تھے اور بڑوں کے فیصلے کبھی جنہ غلط نہیں ہوتے کبھی خراب نہیں ہوتے تو اسی لئے میں کہتا ہوں ابھی بھی ہمارے جو بھی باقی بچے ہیں جیسے سب میری بچیاں ہیں بیٹا ہے تو ان کے سب کے جنہ شادی کے فیصلے اممہ کرے گی بس اممہ ہو گئی ان کی پھپو ہو گئی ستارہ تو یہ ہمارے جو ہے نا ہمارے گھر میں یہ بڑے دو ہیں جو یہ ہمارے رشتے جو نا تیہ کریں گے اور جیسے ہمارے ہوتا ہے صلاح صواب تو ہم سب سے پہلے جو ان سے صلاح کرتے ہیں امی سے کرتے ہیں ابو سے کرتے ہیں ستارہ سے کرتے ہیں اور پہلے تو ہم میہ بیوی ہی کرتے ہیں اس کے بعد جو نا پھر امیہ جیسے کوئی مشورہ ہو گیا گھر کا کوئی کام کرنے کا تو پھر جو نا میہ بیوی ہم لوگ صلاح کر کے پھر امیہ سے پوچھیں کہ یہ کیسے تو امیہ کہتے ہیں ٹھیک رہے گا نہیں رہے گا تو یہ چیزیں باقی الحمدللہ فاطمہ اور وقار یہاں ہیں امیہ بھی خوش ہے اور بات پی کر رہی ہے اور بہت زیادہ خوش ہے بے چلو بچے اتنے دنوں بعد آئے ہیں اور ہم سب بھی بہت زیادہ خوش ہمارے گاؤں والے سب جو نا کوئی کہتا ہے آج ہمارے گھر ناشتا ہے تو کوئی کہتا ہے رات کا کھانا ہمارے گھر فی الحال جو نا ہم نے کہا ہے کسی سے کہ بھی نہیں ابھی ادھر رکیں گے تو دیر سے دیکھیں گے ابھی گرمی ہیں بہت زیادہ ہیں چلو کچھ موسم تھنڈا ہوا تو لے کر آئیں گے کل بھی میں نے فاطمہ سے کہا کہ آج کے کہ آج جو نا ہم نے جانا ہے آپ کے جو نا میرے مام ہو گئے ان کے نانا ہو گئے تو دیکھتے ہیں اگر یہ بچے چلتے ہیں ساتھ تو زیادہ میں فورس نہیں کر گئی کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے اور تو بچے ماں نہیں رہے کہیں جانے کے لیے ابھی کہتے ہیں نہیں ابھی جو نا گرمی اور کل پرسوں ہی تو آئے ہیں دو دن ہوئے ابھی تو اتنی زیادہ دعوتیں تو ہم نے سب سے کہا کہ بھی کھانا وانا آپ تکلف نہیں کیجئے گا بچے اتنا زیادہ کھانا کھاتے بھی آپ تکلف کریں گے اتنی چیزیں بنائیں گے تو بس آئیں گے آپ کو مل کر چلے جائیں گے ویسے میری مامی کزنے وغیرہ سب آئے تھی ان سے مل کر چلی گئی ہیں اور پچھلی راجنا اریبہ اس کی سسٹر دونوں وہ بھی آئی تھی وہ بھی مل کے گئی ہیں تو کوئی وہاں ٹوبیل پہ بھی مل کے کل بھی جیسے ہم لوگ واپس آئے تو ہمارے رشتے دار ہیں وہ سامنے والے وہ آئے مل کر چلے گئے تو اس طرح سب کہہ رہے ہیں کہ شادی پر تو ہم لوگ نہیں آسکے لیکن دعوت جو ہنہ آپ نے ہماری بچوں کو ضرور کھلانی ہے تو بھی دعوتوں کا تو اب سیزن گیا کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے بچے بھی نہیں مان رہے اور ہم خود بھی نہیں مان رہے کہ کسی کیا بندہ جائے بندہ گھر بیٹھ کر ایزیو کے کھانا کھاتا ہے اور سکون سے بیٹھتا ہے کسی اور کے گھر جو نہ بندے کو تھوڑا سا شرم بھی آتی ہے بیٹھنے میں اٹھنے میں گرمی کا اس طرح کا ہر چیز کا خیار رکھنا ہے تو میں کہتے ہوں یہ والی جو چھوٹی آیا نا بچے وہ سکون سے ہو کر جائے اگلی چھوٹی جو نہ سردیوں میں آئیں گے تب جو نہ دعوتیں مگرہ سب بنائیں گے انشاءاللہ پھر ہم لوگ باہر دریا پر بھی جائیں گے مچھی کھانے کے لئے اور اس طرح ابھی تو یہ لوگ کچھ کھا ہی نہیں رہے جو بھی کہتے ہیں بس کہتے ہیں ہلکا پھلکا ناشتے میں میرا دل تھا کہ میں حلوہ پوری اور جو ہے نا اس طرح کا ان کو اچھا سا ناشتہ کروں لیکن انہوں نے کہا نہیں ہم نے نا چاہے کے ساتھ ہی کرنے تو بھی کیا کریں جو ان کا دل کرے گا وہی ہم بھی ان کی خوشی چاہتے ہیں کہ بھی جیو ان کو اچھا لگے جتنے دن ہے وہ ان کی فرمائش پوری گئے تو بج یہ ہی تھا ہمارا آج کا ویلوگ اور آپ سب نے بہت زیادہ ساتھ دیا بہت زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں تینکیو سو مچ دل سے بہت زیادہ دعائیں دے رہے ہیں اللہ حافظ ملیں گے آپ سے کل ایک نئے ویلوگر نئی روٹین کے ساتھ اور ہاں وکار کا ویلوگ جو نا تھوڑا سا لیٹ آ رہا ہے کیونکہ یہاں پر نیٹ ورک جو نا بہت زیادہ جو نا سلو ہے رات بین کی ویڈیو یہاں پر نہیں اپلوڈ رہی تو یہ بیچارے شہر گئے تھے خانپور وہاں پر ویڈیو اپلوڈ کر کے مجھے کہا کہ جب فاروق گھر آئے تو میں نے سوچا بچوں سے پوچھتے ہیں کب کے گیا ہوئے ہیں کب آئیں گے پوچھیں ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو انہوں نے کہا ہم لوگ تو خانپور چلے گئے میں نے کہا ہاں کہتے ہیں تو بس موبائل میرے پاس اور نہیں تھا تو جیسے ہی وہ آئے گاؤں سے پھر وہ چلے گئے واپس کیونکہ پلیٹیں ہماری وہاں پر وہ رات کو ادھر ہی سوتی ہیں تو کافی لیٹ ہے پھر مجھے نا ٹینشن سے نیدی نا یہ چلے گئے گاؤں اور بچوں کے پاس میرا موبائل تھا اور گھر میں کوئی موبائل ہی نہیں تھا تو میں پریشان جاگتی رہی جیسے ہی آئے تو کچھ سکون ملا کہ ہم لوگ گئے تھے بھائی جمیل کے موبائل سے جو نا پھر سے ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی اور پتہ نہیں ایس کریم پتہ نہیں جوس پہ گرہ کھا پی کے واپس آگئے تو بھائی ہی تھا آج کا بھی لوگ اور انشاءاللہ شہر بھی چکر لگائیں گے ابھی میں کروں یہ شہر سے تو ہو کر آئیں ان کو گاؤں دکھائیں چولستان بھی کہہ رہے ہیں کہ جائیں لیکن چولستان اس دن جائیں گے جب کچھ موسم اچھا ہوا نہیں تو پھر سردیوں میں جائیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھئے گا بہت زیادہ باتیں کرنی ہے بہت زیادہ تو انشاءاللہ بس اب دعائیں کریں اور بس دل سے دعائیں کریں اللہ پاک میرے بچوں کو جیسی خیر خیریہ سے ہستہ مسکراتہ وہ لے کر آئے ویسی خیر خیریہ سے اپنے گھر جائیں اللہ حافظ دعا میں یاد رکھے گا بائے بائے